بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے کے نمازوں کے اوقات یا اسی طریقے سے دائمی نقشے یہ ہم آپ کے سامنے بنا کر دکھاتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ چند ہی سیکڑوں کے اندر آپ کے سامنے وہ نقشہ تیار ہو کر آ جاتا ہے پھر وہاں سے کپی کر کے آپ ایکسل کے اندر لے جائیں گے اور ورڈ کے اندر لے جائیں گے وہاں پہ جا کر اس کی مکمل ڈیزائنگ آپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے اس کو کھولتے ہیں ساوٹ ویر کو تو یہ ہے آپ کے سامنے یہ ساوٹ ویر اور اس کا سب سے پہلا جو اس کا پیج ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے دیکھیں لوکیشن میں یہ جو لوکیشن ہے اس میں اوپن گزٹر ہے اس میں ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوگا کریئٹ نیو انٹری اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنا جو علاقہ ہے اس کی انٹری کرنی ہے تو کریئٹ نیو انٹری پہ ہم کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد اب ہم اوپر چلتے ہیں اور وہاں پہ اس جگہ پہ اپنا علاقے کا نام لکھ دیتے ہیں مثلا کراچی ہے تو یہاں پہ ہم کراچی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہم نے کراچی لکھ دیا اس کے بعد نیچے اگر ہم آئیں تو لیٹی ٹیوڈ ہے یعنی عرض البلد مانگ رہا ہے تو ہم کراچی کا عرض البلد لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کراچی کا عرض البلد ہے پچیس تو یہاں پہ ہم نے یہ لکھ دیا پچیس اور منٹ اس کا یعنی گنٹو منٹ میں یہ پوچھ رہے تو ہم نے صفر ہی اس کلر ڈال دیا اور آگے یہ پوچھ رہے کہ یہ شمال میں ہے یا جنوب میں ہے تو ہم نے اس کے ساتھ لکھ دیا کہ وہ یہ شمال میں ہے شمال پہ کلک کر دیا اس کے بعد ہم لانگی ٹیوڈ کی طرف آتے ہیں تو کراچی کا لانگی ٹیوڈ چونکہ سر سٹھ ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا سر سٹھ اور ساتھ گنٹو منٹ میں صفر ہے اور یہ ساتھ پوچھ رہے کہ مشرق میں ہے یا اسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہے یعنی مغرب میں ہے تو خط گرینج سے مشرق میں ہے تو یہاں پہ مشرق پہ ہم نے کلک کرنا ہوگا تو یہ مشرق پہ ہم نے کلک کر دیا اس کے بعد نیچے ٹائم زون پوچھ رہا جی ایم ٹی جو ہے یعنی خط گرینج سے آپ مشرق کی طرف کتنے فاصلے پر ہیں تو مشرق کی طرف ہوں گے تو پھر یہ پلس کے اوپر کلک کریں گے مغرب کی طرف ہوں گے تو پھر مائنس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم نے پلس پہ کلک کر دیا اس کے بعد چونکہ ہم مشرق میں پانچ گھنٹے کے فاصلے پر ہیں تو پانچ ہم نے یہاں پہ لال دیا اور یہ ہم نے جب مکمل کر دیا پورا تو نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھاؤگا ایڈ تو یہ اس ایڈ پھر کو ہم جو ہے اس پوری لکیشن کو ہم سیٹ کر دیں گے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے ہے میک کریٹ لکیشن اس کو پھر ہم کرنٹ لکیشن اس کرنٹ لکیشن کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر لیا تو یہ دیکھیں کراچی یہ اس طرف اوپر آ گیا ہے لکھا ہوا کرنٹ لکیشن میں آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم کلوز کریں گے یہاں سے کلوز کریں گے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے اس کراس کے نشان سے کلوز نہیں کریں گے بلکہ یہ نیچے سے کلوز کریں گے جب یہ کام ہم نے کر لیا اس کے بعد اب ہم نے جانا ہے ایک دوسرے فولڈر کے اندر جائیں اپشن کے نام سے ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے فجر ہے کہ یہ مانگ رہا ہے کہ فجر آپ کون سی رکھتے ہیں جمہور والی ہے اٹھارہ درجہ والی یا پندرہ درجہ والی تو یہاں پہ دیکھیں یہ پندرہ درجہ والی اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو اٹھارہ درجہ والی بھی کر سکتے ہیں تو یہ اٹھارہ درجہ والی ہم نے مثلا اس کو کر دی جو جمہور کے نزدیک ہے تو تھوڑا سی وہ پہلے اس کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہم نے کر دی اس کے بعد دوبارہ اگر ہم اپشن میں جائیں تو اس میں کچھ اور فولڈر بھی ہیں مثلا اشاہ ہے اور اشاہ سے متعلق اس نے جونکہ یہ پندرہ درجہ کی ہی ہوتی ہے تو یہ پندرہ درجہ کی ہی ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپشن میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اثر سے متعلق یہ پوچھ رہا کہ اثر شافی آپ نقشے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا اثر حنفی تو ہم اثر حنفی جو ہے اس پہ کلک کریں گے کیونکہ اثر حنفی جو ہے نا وہ دو مثل پر ہوتی ہے تو دو مثل جو ہے وہ ذرا تھوڑا بعد میں ہوتا اس لئے ہم اثر حنفی پر ہی کلک کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم پریئر والے جو اپشن ہے اس کا پریئر والے اپشن میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک دن کی نمازوں کے اوقات بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور پورے مہینے کی بھی نمازوں کے اوقات آپ اس میں نکال سکتے ہیں چونکہ لوکیشن تو ہم نے کراچی کی سٹ کر لی ہے مثلا اس کے ساتھ آگے پورے سال کی جو دائمی نقشہ بنائیں تو دیکھیں یہ یہ پورے پورے سال کا سکویجل بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہجری مہینے کا یعنی رمضان کا شوال کا کسی بھی مہینے کی نمازوں کے اوقات تو یہاں پہ ہم رمضان کا نکالتے ہیں مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ رمضان ہے تو رمضان کا ہم یہاں پہ نقشہ بناتے ہیں تو چوتن سو پیالی سے انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اوکے کیا تو دیکھیں یہ نقشہ بن کر ہمارے سامنے تیار ہو کر آ گیا ہے چند ہی سیکٹوں کے اندر یہ پورے رمضان کا یہ نقشہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے اس میں دیکھیں آپ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ چوتھی مینے کی چوتن تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا چار بچ کر بون منٹ میں یہ انتہائے سہار ہوگا پھر آگے اس طریقے سے دیکھیں اشراق کی نماز کا وقت ہے پھر اس طریقے سے بارہ بچ کر بتیس منٹ اس طریقے سے یہ آگے سارا جو ہے یہ تمام نمازوں کے اوقات بھی اس میں آگے ہیں تو یہ نقشہ رمضان المبارک کا ہم نے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم اس میں دائمی نقشہ بھی بنا سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ دوسری اس میں نقشہ بھی ہم بنا سکتے ہیں مثلا پورے دن کے لیے ہمیں اگر نقشہ چاہیے یا انگریزی مہینے کا ہمیں نقشہ چاہیے تو اب ہم اس کو سیو نہیں کرتے مثلا ہم جاتے ہیں دائمی نقشہ اگر ہم بنانا چاہیں پورے سال کے لیے تو یہ ہم یہاں پہ ایک کلک کر دیں گے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں دوزار بیس اس نے لکھا ہوئے اور دوزار بیس کہ ہم اگر نقشہ بنائیں تو یہ دیکھیں جنور اسے لے کر یہ نیچے تمام مہینوں کا نقشہ اس نے یہ دیکھیں ہمیں چند ہی سیکنوں کے اندر بنا کر دے دیا ہے تو اس سے یہ بہت ہی مفید سارٹ ویر ہے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا بس صرف لوکیشن اپنی سٹ کرنی ہے اور پھر یہاں سے کاپی کر کے ہم اس کو لے جا سکتے ہیں ایکسل کے اندر ورڈ کے اندر اور وہاں پہ جا کر ہم اس کی مکمل اس کی ڈیزائنیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نقشہ بن کر تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ قبلے کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوئے کہ پورے دن کے اندر کس وقت قبلے کے خط قبلہ پہ سائے ہوگا کس وقت صف پہ ہوگا کس وقت تو یہ پورے اوقات دن کے وقت کی بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اس سے اور اس طریقے سے پورے مہینے کا اس کے جل جو ہے بھی آپ کے سامنے وہ بنا کر بھی دے سکتا ہے پورے سال کا بھی بنا کر دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ یعنی خط قبلہ کس وقت رکھیں گے متین کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو ہے وہ دن کا متین کیا تو دیکھیں پورے دن کا یعنی بیس ستمبر دوزار بیس کا اس نے یہ پورا نقشہ بنا دیا کیوں جو آپ کو نظر آ رہے تھا یہ قبلہ ہے اوپر نارت ہے تو دیکھیں ایک بچ کر سنتالیس منٹ پہ یہ بتا رہا ہے کہ سایہ جو ہے اس طریقے سے ہوگا اور یہاں سے آپ مثلا پینتالیس درجے اگر آپ آگے مزید جائیں تو پینتالیس درجے آپ آگے جائیں تو یہاں سے مغرب کی طرف تو آپ قبلے تک پہنچ جائیں گے یعنی ایک بچ کر سنتالیس منٹ پر اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں دس بچ کر اٹھانمنٹ ہیں دن کے وقت کہتے ہیں کہ اس وقت سایہ جو ہے یہاں پہ ایسے ہوگا اور اس جگہ سے اگر آپ مشرق کی طرف مزید پیچھے آئیں گے تو آپ پنتالیس درجے پیچھے اگر آئیں تو آپ یہاں سے اپنے قبلے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اس طریقے سے بارہ بچ کر ایک اس منٹ پر بتا رہا ہے کہ بالکل سف کے اوپر سایہ ہوگا اور بارہ بچ کر ایک اس منٹ پر آپ سف بنا سکتے ہیں اور اس سے پر نوے درجے پر آپ قبلہ بھی اپنا متعین کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں پورے مہینے کی تاریخوں کا بھی اس میں تعین آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ قبلے کے اوپر ہوگا یعنی خط قبلہ پر ہوگا کس وقت جو ہے یعنی کتنے اوقات دن میں ہمیں مل سکتے ہیں مثلا صبح کے وقت اور اسی طریقے سے شام کے وقت اور اس طریقے سے درند پیر کے وقت سف کے اوپر سایہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس میں ایک اور آپشن بھی ہے دیکھیں کلینڈر والا آپشن ہے کہ کلینڈر یعنی ہجری کو اس وی میں بدلنا اس وی کو ہجری میں بدلنا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک طرف انگریزی تاریخ ہے اور دوسری طرف ہجری تاریخ ہیں اور اس کے مہینے لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بیس تاریخ بیس تمر دوزر بیس کو جو تاریخ ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھتی ہے کہ دو سفر چودوں سو بیالیس اس طریقے سے اگر آپ یہاں پہ اس کو بدل دیں مثلا دوزر دس کر لیتے ہیں ہم اس کو اس وقت کیا بنتی ہے تو دیکھیں ہم نے اس کے اوپر ورہ تیر پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں بتا دیا کہ گیارہ شوال چودوں سو اکتیس تھا دوزر دس کے وقت یعنی بیس تمر دوزر دس کو یہ تاریخ تھی